بعض اوقات سن کر ایسا لگتا ہے کہ اس معاشرے میں ظلم صرف عورت کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن آپ کو ایسا نہیں لگتا کیونکہ مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے یہاں کلاس ڈیفرنس جنڈر ڈیفرنس سے زیادہ ہے مرد بھی اتنا ہی زلیل ہو رہا ہے جوپ پر جتنا عورت ہو رہی ہے مرد کے بھی تنخہیں رک رہی ہیں عورت کی بھی رک رہی ہیں ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کو انڈر پیڈ ہے عورت مرد کی تنخہ اس سے زیادہ ہے لیکن یہاں دیکھیں یہاں پر جو سرکاری تنخہ ہے جو کم سے کم لیس ویج ہے اکثر مردوں کو وہ بھی نہیں مل رہی یہ جڑی ہوئی ہے نا دیکھیں جس طرح آپ کا ویج گیپ ایکنومکل گیپ بڑھے گا نا اور ظلم بھی بڑھیں گے یہ چیزیں بہت جڑی ہوئی ہیں مرد کی بھی تنخہہ رکی ہوئی ہے عورت کی بھی رکی ہوئی ہے لیکن ایک لیڈر ہے نا ایک لیڈر ہے پاور کا کہ اس سیڑی پہ آپ کہاں پہ ہیں تو اگر آپ ایک سنی مرد ہیں جس کے پاس گھر ہے پیسہ ہے رینٹ کا گھر ہے آپ کے پاس چھت ہے کھانا مل رہا ہے تو آپ لیڈر کے اوپر ہیں صحیح ہے آپ پہ غریب مرد ہیں آپ لیڈر کے نیچے آگے ایک تو یہ لیڈر کے اوپر آپ کو آپ کا سیکٹ یا آپ کا جنڈر لے کر جا رہا ہے اگر میں ہوں اور ایک غریب مرد ہے سڑک پہ جس کے پاس گھر نہیں ہے تو میں لیڈر پہ اوپر ہوں اکنومکلی لیکن کچھ چیزیں ہیں جہاں پہ اس کی پاور زیادہ ہے جیسے وہ سڑکوں پہ گھوم سکتا ہے میں نہیں گھوم سکتی اس طرح سے سو آپ یہ فکس نہیں بول سکتے کہ مردوں کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے آپ کو یہ دیکھنے ہوتے ہیں چیزیں انٹرسیکٹ کس طرح کر رہی ہیں آپ کی ساری ارینٹیز کیا ہیں ہمیں مذہب کو بھی اس میں لانا بہت ضروری ہے اس وقت جس طرح سے ہمارے ملک میں نون مسلم کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے لوگ مر رہے ہیں ہم لوگ چیزیں جگہیں زندگیاں تباہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ you're right سیف جنڈر کی بات نہیں کر سکتے لیکن تب ہی میں کہہ رہی ہوں ہماری فیمنزم جب ہم کہتے ہم ایک فیمنسٹ ہیں ہم صرف جنڈر پہ روشنی نہیں لاسکتے ہمیں ہر چیز کو لے کے چلنا ہے ساتھ